بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد یوسف چینہ اسیسٹنٹ کمیشنر خان پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے جب سے میں نے جاننگ کی ہے میں نے انکوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے شہر کی کچھ شکل نکلے خوبصورتی نکلے جس سے آپ لوگوں کی ایوننگ لائف میں کچھ نہ کچھ کمفرٹ زون میں آپ چلے جائیں اگر ہم نامہ کٹ چوکی بات کریں تو یہاں پہ میرے لئے کافی تف ہے سارے میکمو کون مور لے کے چلنا اور ان سے کام لینا تو اس حوالے سے باب ڈاو کام نے ہمارے ساتھ بڑا کوکٹ کیا ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پھولز کام پیچھے کر رہے ہیں نامہ کٹ چوک کا جو منومنٹ ہے یہ ہمارا پانچ فٹ ڈائے میں بنایا روڑ کے درمیان جبکہ ہم پندرہ پندرہ فٹ اس کے جو پھول ہیں وہ ہم پیچھے کر رہے ہیں تو اگر کلکولیشن کی جائے سانٹیفک میتھڈ میں تو یہ آپ کے اس چوک کے بننے سے آپ کا یہ چوک دونوں سائٹ سے پندرہ پندرہ فٹ یعنی تیس فٹ اور چھوڑا ہو جائے گا پھر اس کے درمیان میں جو مٹی کی ڈیرشیر لگے ہوئے تھے وہ روڑ کے برابر ہم لیول کر دیں گے اور سائٹوں کو پر انشاءاللہ دو سے تین دن بعد کر سٹون اور باقی پروپلی ٹی ایس ٹی اور میٹل روڑ ہم بنا دیں گے اسی طرح ناماکورٹ چوک کے اندر چاروں سائٹس کو پر لائٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھی میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ دس دن کا ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ آپ کا جواب شہدہ بن رہے ہیں وہاں سے لے کے ناماکورٹ چوک تک سولر لائٹس انشاءاللہ دس دن میں انسٹال ہو جائیں گے کام ان کا شروع ہے لائٹس ہم نے پرچیس کر لی ہیں پول ہمارے بن گئے اسی طرح آج سے درخواستی چوک سے لے کے ناماکورٹ چوک تک جتنے ہمارے الیکٹر پولز ہیں سب کے اوپر ہماری سٹریٹ لائٹس لگناہ سے سٹارٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ بیس نومبر تک ہم اس کو اناگورٹ کریں گے آپ کی جاغنگ ٹریک اس کی لائٹنگ سے لے کے باب شودہ سولر لائٹس اور ناماکورٹ چوک سے درخواستی چوک یہ پورا آپ کا ٹریک انشاءاللہ اس کی ساری سٹریٹ لائٹ بھی اس نومبر تک ہماری کوشش ہے کمپلیٹ بھی ہو اور اس کا اناگورٹ بھی کریں گے اسی طرح انگائے بگائے جیسے آپ چھے گنڈے لائٹ بند رہی ہے شاید کال بھی بند ہو جو ہم تارے شفٹ کروا رہے ہیں جب ڈیویلمنٹ کی کام ہوتے ہیں یا خوبصورتی کے لئے ہم کام شم کرتے ہیں تو تب کوئی نہ کوئی چھوٹے مڈے مسئلے مسائل آتے ہیں آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں لیکن ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ پولٹیکل فکر کی سپورٹ کے ساتھ اور آپ لوگوں کو آپ کوپریشن سے انشاءاللہ ہم خانپور کو بڑا خوبصورت اور اچھی شکل دیں گے انشاءاللہ